بسم اللہ الرحمن الرحیم مصد احمد کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص صراطِ مستقیم پہ قائم رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی آپشن ہے اعتدال کو نہ چھوڑے افرات و تفرید کی طرف نہ جائے تشدد کی طرف سستی کی طرف نہ جائے میانہ ربی اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف فرما ہے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی فرمایا یہ ہے اللہ کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے ثم خط خطوطا عن یمینہی وعن شمالہ پھر آپ نے کچھ لائنیں دائیں جانب کھینچی کچھ بائیں جانب کھینچی پھر آپ نے فرمایا یہ مختلف راستے ہیں یہ متفرق راستے ہیں یہ دائیں اور بائیں جتنے راستے ہیں ہر راستے شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرح بلاتا ہے یہ جو سیدھی لائن ہے ان دونوں کے درمیان یہ وہ لائن ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُلَ فَتَفَرْقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّعَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ سیدھا راستہ ہے اس کی اعتبار کرو دائیں بائیں کی راستوں کی طرف نہ جاؤ اور یہ اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے اس سیدھے راستے کو جو کلی طور پر چھوڑ دیتا ہے وہ کافر جو حیلے بہانے بنا کے دائیں اور بائیں لائنے جو ہیں اس کی طرف چل نکلتا ہے چھوڑے جی بڑا پڑا لکھا ہے بڑا بہت بڑا عالم ہے جی یہ تو بہت بڑا امام ہے جی جس راستے میں بھی آپ جائیں گے قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ کر آپ گمراہی سے نہیں بچ سکیں گے آپ کے لیے ایک ہی آپشن ہے اگر صراطِ مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں جو راستہ اللہ کی رسول نے دکھلایا ہے جس راستے کا تعیون قرآنِ مجید نے کیا ہے اس سے بڑا راستہ آپ کو دنیا میں کوئی دکھا ہی نہیں سکتی اور یہ وسطیت کا راستہ ہے اس میں احتدال ہے نہ دنیاوی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی اخروی نقصانات آپ کے سامنے آئیں گے